لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی حاشم گرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حبر کی لات کی تظلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے پیمانے کی اتامیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی وہ بل کے پاو پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے جو آج کر میں رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے پھر کوئی نام اس کا جگر چلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید پھر آئی ضعیفہ کا خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دل گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی گرز ترکیب اس نے سوچ لی یہ خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر گرز ایک دل صبح کو اس نے اپنی ایک گھٹری لی نکل کے گھر سے اپنے اور دروازے پہ آ بیٹھی ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اسے یہ کیا خبر کی ایک خزا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے عدا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلو میں آپ تو شمسوں کمر معلوم ہوتے تھے بے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گبرائی یک آیک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہو اما بتا کیا کام ہے تیرا کہا مزدور ہے تو گھر میری گھٹری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی گرز گھٹری کو لے کے منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئی کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اسدم تو فرمانے لگے اسدم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے اما ملو اب جس کی مزدوری کوئی گھر اور خدمت ہو تو وہ بھی میں کروں پوری فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تیرہمت باری ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرا چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یکی جانو کہ اب مکہ میں جگڑا ہونے والا ہے میں سمجھتی ہوں تجھ کو اس لیے تم بولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ حاشمینہ مولکب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جواں ہے جو سنا جاتا ہے ساہر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کی دل میں علفت بھوک رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہوک رہتا ہے ہمیشہ بچ کے چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا نبی بڑیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا حضرت نے بڑیا سے تجھے کیا نام بتلاوں میں کیا کام بتلاوں میں کیا انجام بتلاوں میں بندہ ہوں خداکار میں ہی رسول اس کا کہا گردن جکا کر اپنے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سی دل پر لگی کاری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آنسا میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کے قربا ہوا پھر حال برہش کے جو فضل عزت باری ضعیفہ کی زبا سے خود مخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضعیفہ ضعیفہ ضعیفہ